اسلام علیکم موزیس ناظرین موزیس ناظرین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں موزیس ناظرین یہ جو ویڈیو پر آپ مناسر دیکھ رہے ہیں یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موٹر وے تو بن رہی ہے اس میں یہ ریلوے ٹریک کہاں سے آ گیا تو موزیس ناظرین آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ریلوے ٹریک جو ہے یہ ٹرین کا ٹریک ہے اور اس کو جو ہے اس پل کے اوپر اس کو شفٹ کیا جائے گا اور یہاں سے موٹر وے نیچے سے بنے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پل بن گیا ہے بریج بن چکا ہے اور یہ جو موٹر وے کا ٹریک ہے اس کو وہاں پر شفٹ کیا جائے گا اور موٹر وے کا ٹرین کے روٹ کو بھی تھوڑے سی اس میں چینجنگ کی گئی ہے اور یہ موٹر وے ہے حکلا سے جو ہے دیرہ اسمائیل ہن موٹر وے وہ اس پل کے نیچے سے بنے گی اور اس ٹریک کو یہاں سے وہاں پر شفٹ کیا جائے گا تو اس پر جو ہے کام کا آگاز تو کافی عرصے سے ہو رہا ہے ہو گیا ہے سوری تو ابھی تو یہ جو کام جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے ابھی کام جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چودہ آگست کی حکومت نے ڈیٹھ دی تھی کہ چودہ آگست کو یہ جو حقلہ دیر اسماعیل ہان موٹروے ہے یہ مکمل کر لی جائے گی لیکن چودہ آگست کے گزرنے کے بعد بھی موٹروے مکمل نہ ہو سکی جس پر وہاں پر جو اس کے جو اینرچے قائدارہ ہے مراد صحیح سا انہوں نے اب اس کا بقائدہ اس کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چودہ آگست کی ڈیٹھ لائنڈ دی گئی تھی لیکن اس میں کام مکمل نہیں ہو سکا کیونکہ اس کی وجہات کیا تھی اس میں بارش وغیرہ آگی تھی بارشیں آگی تھی مونسون کی اور جس وجہ سے وہاں پر پانی کھڑا ہو چکا تھا اور اس وجہ سے کام میں حلل پیدا ہوا ہے اور ابھی ہم نے دوبارہ سے اس کو کام کا آگاز کر دیا گیا حالانکہ محرم کے دن بھی تھے لیکن وہاں پر ابھی بھی محرم کے دنوں میں بھی زیڈ کے بھی کی جو کارکنان ہیں ملازمین ہیں وہ وہاں پر انہوں نے کام جاری رکھا ہوا ہے اور جو زیڈ کے بھی کے ملازمین ہیں وہ اپنا کام انہوں نے تھوڑی سی سپیڈ آئی ہے ان کے کام میں کیونکہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 20 سبتمبر تاکہ یہ موٹر میں مکمل ہو چوئے گی اور اس کے بعد 30 سبتمبر کو اس کا بقاعدہ افتتا کر دیا جائے گا اس کو عوام کے لئے ٹریفک کو کھول دیا جائے گا تو محسوس ناظرین یہ ریلویٹ ٹریک جو ہے اس کو بھی شفٹ کیا جائے گا وہاں پر اور یہ جو ڈمپر ہے یہ وہاں سے نیچے سے پول کے نیچے سے روڈ جو وہاں پر مٹی وغیرہ کافی زیادہ پڑی ہوئی تھی اور اس کو وہاں سے کرین کے ذریعے اٹھا کر یہ ڈمپر جہاں پر اس کی مٹی کی ضرورت ہے وہاں پر اس کو لا کے پھینک رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام جو ہے ابھی انہوں نے اس میں تیزی آئی ہے بہت سپیڈ سے کام اس موٹروے پر ہو رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ آپ مزید اس موٹروے کے حوالے سے جو ہے وہاں پر اس کو زیادہ ڈیڈ لائن اور نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے امید ہے اسی ڈیڈ لائن میں ہی اس موٹروے کا کام مکمل کر لیا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے پول کا نیچے والا حصہ ہے وہاں پر یہ مٹی وغیرہ پڑی ہوئی ہے اس کو لیول کر رہے ہیں اور یہ جو کچھ تھوڑا حصہ رہ چکا ہے اس کو بھی مکمل کیا جا رہا ہے اور یہ جی پول ہے اس پر گزرے گی یہاں پر اس کا ٹریک بنے گا نیچے سے گاڑیاں وغیرہ موٹروے گزرے گی تو یہ تھی اپ ڈیٹ جو میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کام کے جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ تیز انہوں نے کر دی ہے اور امید یہ ہی کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اپنے مقرر ٹائم پر جو بھی ٹائم فرم دیا گیا ہے اسی میں ہی اس موٹروے کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا تو کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ چودہ انگرس کو جو انہوں نے فائنل حکومت نے ٹائم دیا ہے اس میں مکمل ہو جائے گی لیکن حکومت کی تو کوشش یہی تھی کہ چودہ انگرس کو مکمل ہو جاتی لیکن اس میں جو بارش وغیرہ بارش وغیرہ آگئی یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے اس وجہ سے موٹروے کا تھوڑا سا اس میں ڈلے کرنا پڑا ان کو کام کو روکنا پڑا اسی وجہ سے موٹروے تھوڑی سی لیٹ ہو چکی ہے لیکن ابھی امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس کو جلد اجل جو ہے جو ادارہ ہے زیڈ کے بھی جو کمپنی ہے یہ اس کو مکمل کر لے گی اور انہوں نے اس کامپ اس کو پورے زور و شور سے جاری رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا بریج تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور نیچے سے بھی تھوڑا کام رہتا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ان دنوں میں ہی کمپلیٹ کر لیں گے تو موزد ناظرین یہ تھی ابدا کی اپ ڈیٹ جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو دوستو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں ویڈیو کو اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے سینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ میری اس طرح مزید انفارمیٹیو اور نیوز رلیٹڈ ویڈیو کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ تک پر وقت پہنچتے رہیں شکریہ اللہ حافظ